الیکشن کے مشن کی طرف سے ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے بہت ہی اہم دو اہم جنرل الیکشن کے حوالے ملک بر میں الیکشن کے حوالے تو ہوئی نئے عدالت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں امید کرتو ہوں خیر و حفیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے عفض و امان میں رکھے اور آپ سب کا بہت شکریہ ہے کہ آپ اسلام ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی اہم دو اہم نیوز سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں وہ نیوز ہیں اسلام آباد اور ملک بر میں الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آئیے یہ نیوز وہ نیوز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ نے اس سے پہلے مارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے محبتیں دی آپ ہمارے ویورز بنے اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اب چلتے ہیں جی نیوز کی طرف نیوز شامل کرتے ہیں آپ کے ساتھ سب سے بڑی نیوز ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشن اور اس کے محمران کے خلاف جو توہین عدالت کی ایک ریٹ دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پاکستان تحریک انصاف نے واپس لے لیے وہ کیوں واپس لیے اس کا سارا بیک گرونڈ پر آپ کو بتاتے جائیں کہ الیکشن کمیشن نے اکتیس تحریک کو الیکشن کروانے تھے لوکل بارڈی الیکشن اسلام آباد میں اور جو الیکشن کمیشن نہیں کروا پایا کس وجہ سے نہیں کروا پایا اس کی دورتی ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا تھا جی پراپر ایک ڈرافٹنگ ہوئی لوگوں کے سکروٹنی ہوئی سیمبل الارٹ ہوئے پھر اس کے بعد جو امید وران تھے انہوں نے پھر اپنی کمبین شروع کر دی بہت بہت لوگوں نے کافی خرچے کیے لیکن وہ ساری چیزیں اپنی جگہ الیکشن کمیشن نے جب یہ سارا کیا تو آٹھ دن پہلے گورنمنٹ کو یہ لگا کہ ہمیں یو سیز بڑھانی چاہیے کچھ حلقاب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہم یہاں سے ایک سیٹ نکالنے میں بھی کم یاب نہیں ہوں گے ایک سو ایک یو سی میں سے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کیا گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا جی کہ ہم نے ایک ایک سو پچیس یو سی کرنی ہے کیونکہ کچھ یو سیز ایسی ہیں جن کے ساتھ نانصافی ہوگی اگر وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے انہوں نے پراپر ایک رولنگ کی رول بنایا رول بنانے کے بعد اس کو آگے اسمبلی سے پاس کروایا سینٹ سے کروایا پھر صدر اسمبلی سممیٹ کروا دی جو ابھی صدر صاحب نے بغیر سائن کی واپس کر دی تھی خیر انہوں نے جب الیکشن کمیشن کو خط نکھا کہ ہم نے یو سیز بڑھانی ہے تو اس کے لیے ابھی الیکشن نہیں ہو سکتی لیکن اتا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن اس ڈیوریشن میں بیلٹ پیور پرنٹ کروا چکا تھا اور الیکشن کمیشن کو جب یہ خط لکھا پھر الیکشن کمیشن نے اپنا ایک انگامی اجلاس بلایا اور ان تمام امران نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ابھی الیکشن روک نہیں سکتے ہم نے الیکشن کروانے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ کی اس لیٹر کو ماننے سے انکار کیا اور اپنا ایک ڈیسی انکار دیا پھر ہم گورنمنٹ پھر کورڈ میں چلی گئی اور اسے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کورڈ کی طرف رجوع کیا تو الیکشن کمیشن نے پھر ڈیلے کر دیا کہ الیکشن کروانے کے حوالے سے کہ اب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہمیں گورنمنٹ نے کہہ دیا اسمبلی سے پاس ہو گیا الیکشن کمیشن کے اپنے اندر جو سمہات ہوئی اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑے اچھے طریقے سے دیفینڈ کیا لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے ہی آرڈر کو پھر ریجیکٹ کرتے ہوئے گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یو سیز بڑھائیں گے ہم الیکشن ابھی نہیں کروا سکتے تین سے چار ماہ چاہیے سو پھر پاکستان تحریک انصاف کورٹ میں گئی جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسین کیا انتیس سے تیس طریقوں کہ صبح الیکشن کروانے ہیں ہائی کورٹ میں اور فل فور کروانے ہیں پھر دوسرے دن آپ نے صبح اکتیس تحریک کو دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ملک بر سے سوری اسلام آباد بر سے تمام لوگ الیکشن اسٹیشن کی طرف پہنچے تو تاہم وہاں پہ اس طرح کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا پھر پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس لے کر ہائی کورٹ میں پہنچی اور وہاں پہ پرسیڈنگ برا ہوئی لیکن آج کی یہ جو نیوز ہے اس میں آئی کورٹ نے تحریک انصاف کی اس پیٹیشن پہ اترازات لگا کر واپس کیے تھے پہم پھر آج پاکستان تحریک انصاف نے اس کو واپس لے لیا لیکن الیکشن کمیشن نے توہین عدالت سے بچنے کے لیے دوسری صبح ہی عدالت میں بھی اپنی رجوع کیا کہ ہم اتنا جلتی الیکشن نہیں کروا سکتے تھے چودہ سو ہمارے پاس الیکشن پولنگ سٹیشن تھے وہاں کی سیکیورٹی کے معاملات بھی تھے اور ابھی تک ہم نے بیلٹ پہ اپر بھی ترصیل نہیں کیے تھے آر ایس کو لیکن جکم تاریخ ہوئی انہوں نے آر ایس کو بیلٹ پہ اپر بھی ترصیل کر دیئے خط بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ساری صورتی آل تھی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے والے سے جو کتیس کو ہونے تھے نہیں ہوئے ابھی کل نو تاریخ اور پھر تاریخ آئی کورٹ میں اب اس میں کیا ڈیسیئن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے سموار والے دن لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ الیکشن اسلام آباد میں ہو پائیں گے یا نہیں لیکن آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جنرل الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن کے والے سے کیا تیاریے کی ہیں وہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں فنڈ نہیں ہے تو ہم الیکشن نہیں کروا پا رہے لیکن آج کی یہ جو بریکنگ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں الیکشن کمیشن آب پاکستان نے عام انتخابات کے لیے ڈرافٹ پولنگ سکیم تیار کر لی ہے انہوں نے کروانے ہیں مزید آپ کو بتائیں نیجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق ذرائطہ کہنا ہے کہ عام انتخابات کے لیے ملک بر میں ایک لاکھ پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے اور جبکہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی تیہ کیا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن کے پر زیادہ سے زیادہ جو ووٹرز کی تعداد ہوگی وہ بارہ سو نیچے یہ بارہ سو سے زیادہ ووٹرز ایک پولنگ سٹیشن کے پر نہیں ہوں گے تاہم مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جن علاقوں میں سلاب ویر آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو سرکاری سکول کی امارتے ہیں وہ کافی متاثر ہوئی ہیں تو ان کے لیے جو الیکشن کا یا پولنگ سٹیشن کا جو انتظام کیا جائے گا وہ دوسری جو سرکاری بلڈنگز ہوگی ان کے اوپر سٹیشن کیا جائیں گے پولنگ سٹیشن اور پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتخابی شرور جاری ہونے پر درافٹ پولنگ سکیم جو ہے وہ ڈی آر ایس کو ارسال کر دی گئی ہے ان کے حوالے کر دی گئی ہے اور ان کو تمام ڈریکشن بھی دے دی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ریجنل الیکشن کمیشنرز کو خط بھی جاری کیا گیا ہے جس میں ان کو نزید گائیڈ لائن بھی دی گئی ہیں اور ڈریکشن بھی دی گئی ہیں جنرل الیکشن کے حوالے سے آج کی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ڈرافٹ سکیم تیار کر دی ہے اور اس ڈرافٹ سکیم میں جس میں پہلے بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ملک بار میں ایک لاکھ پولنگ سٹیشن کیم کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک بتایا گیا ہے کہ جو ووٹرز کی تعداد ہوگی ایک سٹیشن کے اوپر وہ بارہ سو سے زیادہ نہیں ہوگی جی تو یہ تھی آج کی اہم اور ڈریکنگ نیوز کیونکہ پاکستان میں سب کی خواہش ہے کہ الیکشن کراو اور ملک بچاؤ جس میں پاکستان تحریک انصاف سرفرست ہے اس نعرہ کو لے کر اس کے بعد جماعت اسلامی کا بھی یہی نعرہ ہے کیونکہ ان کو آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی ہیں اسلام آباد میں بھی وہ ہائی کورٹ سے انہوں نے بھی رجوع کیا تھا لیکن یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ اب آمند غباد کب ہونے جا رہے ہیں کب ہوں گے اس سوالے سے آپ مہارے ساتھ جڑے رہیے گا جب بھی کوئی نیوز اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا خلق رکھئے گا خیال اور مجھے رکھئے گا اپنی دعا میں یاد اللہ حافظ